آپ کے ساتھ دیپک بدوریر وہ کرتے ہیں خبروں کے عور چھتیزگر سرکار نے دھان خریدی پر بڑا فیصل لیا ہے جس میں کیندر سرکار کی عور سے تیہ منیمم سپورٹ پرائز پر ہی چھتیزگر میں دھان خریدی ہوگی ویدان سبا میں آج دھان خریدی پر استغنطرستاو پر ہوئی چرچہ کا جباب دیتے ہوئے مکہ منتری موپیش بھگن نے یہ بیان دیا انہوں نے اسپسٹ کیا ہے کہ کیندر کی تیہ ایم ایس پی یعنی کی اٹھارہ سپچاس روپے پرٹی کوئنٹل کی درسہی دھان کی خریدی کی جائے گی پچیس سو روپے سمعتمونے پر خریدی کیے جانے کے بعد ایک انہروپ سرکار نے ایک منتری منڈلی ایک امیٹری کے گھن کو منجوری دی دی ہے جو یہ تیہ کرے گی کہ انتر کی راشی کیسے کسانوں کو دی جائے ادھر سرکار کے فیصلے کے بعد مکہ پکشی دل بیجے پی شمعت تمام راجینیتک دلوں کے نیتاؤں نے پلٹ بار کیا ہے چھتیس گڑ کے کسانوں کے پرتی گمبیر ہے اسی لئے چھتیس گڑ جو دھان ہے وہ پچیس سو روپے سمرتن ملے میں خریدنے کا نینے لیا ہے پچھلی سرکار بھی ایک دسمبر سے کئی بار خریدا تھا اس بار لگاتار برساد ہونے کے کاریان پھر نئی سکنے کے کاریان دھان سے کھریدی ہو رہا ہے مگر چھتیس گڑ کے کسانوں کا لگ بک پچیاسی لاکھ مٹک ترم دھان چھتیس گڑ کی مانی بوبیز مغیل جی کی شرکار کھریدی دی لیکن روائدے کے مطابق کسانوں کو پچیس اڑکیاں ملنا چاہیے تو اٹھارہ سو پندرہ پچیس سو کی دیس تلیو دیفرنس کا جو مولی ہے کہ آخر ایک نومبر کو جو دھان خریدی ہوتی تھی دھان خریدی کے معاملے میں سکنے لائے ہوا تھا ستیس گڑ سرکار دھان خریدنا چاہتے ہیں لیکن چیندر سرکار وہ چانوال ہم سے نہیں خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے سبی پتلوں کو میں نے واشن کر کے بتا دی دیا اور آپ کو بتا دیں کہ اٹھارہ سو پچیس سو پہ کونٹل کے در سے ہی سریدی جائے گی یہاں پر دھان یہ سی ایم بھوپیش بھگھیل کا اعلان عدو جانکار کے ساتھ ملت جڑ گئے آشیش شتیواری آشیش جس طریقے سے دیکھا جائے لگاتا یہ کہا جا رہا تھا کونگریس کے طرف سے ایک اٹھارہ سو پچاس جو ہے کہ منیموم ریٹ کی ان سرکار اس سے نہیں پچیس سو روپے نہیں دھان خریدہ جائے گا لیکن اب جو نیا انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے تحت کس طریقے سے وہ پچیس سو روپے کا لاب دیں گے کسانوں کو دیکھیں یہی بڑا پیچ ہے جسے ووپیش سرکار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے دراصل کینے سرکار نے جو منیموم سپورٹ پرائیز ایم ایس پی کی جو در طائقی ہے وہ اٹھارہ سو پچاس روپے پٹی کلنٹل کی در پر خریدی کا نیم ہے اور یہ نیم پورے دیش کے لیے ہے یعنی ہر راچیوں کو اس نیم کا پالن کرنے کی انیمواری شرط ہے چونکہ سرکار بار بار یہ کہتی آئی ہے کہ سرکار بار بار یہ کہتی آئی ہے کہ پٹیس سو روپے پر ہی دھان کی خریدی سرکار میں کی جائے گی آج مکش منتری نے ایک طریقے سے اسے ٹرن آؤٹ کا یا یوٹر لینے کی کوشش کی جائے کیونکہ جس طریقے سے بار بار سرکار کی اسے کن سرکار کو ٹھٹی لکی جا رہی ہے بران منتری نیزن موڈی کو ٹھٹی لکی جا رہی ہے تو راتے میں راجی کی بات دیتا ہے کہ اٹھارہ سو پچاس کی درپریز ہزار دان کی خریدی کرے لیکن بھوپیش سرکار اب بھی یہ بات بار بار کر رہی ہے کہ ہم پچیس سو روپے میں ہی کسانوں کو فائدہ دیں گے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں گے لیکن اس کے پیچھے ایک ماتپون انیشیٹیو راجی سرکار نے یہ لیا ہے کہ ایک منتری منڈلی ہے سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے اور یہ سمیتی طے کرے گی کہ اٹھارہ سو پچاس کے بعد جو پچیس سو روپے تک کی جو اندر کی راشی ہوگی اس راشی کا بھوپتان کسانوں کو کس طریقے سے راجی اپنے مد سے دے گا یہ ایک بڑا فیصلہ بھوپیش سرکار نے لیا ہے آشی جب کسانوں کو لاب دینا ہی تھا تو پچیس سو روپے جو سمرتھر مول پر خریدا جارہا تھا کسانوں کو لجھانے والا ایک طریقہ نہیں لگ رہا ہے ابھی تک ہم مہور بناتے رہے تھے کہ جس طریقے سے کانگریس کیا ہے ہم پچیسوں میں خریدے ہو چاہے کینر خریدے ہو چاہے اور اب اس طریقے سے یوٹن دیکھیں تکنیکی پیچ ہے دراصل کینر سرکار نے جو منیموم سپورٹ پرائز تائے کیا ہے منیموم سپورٹ پرائز کے تہت ہی راجیوں کو دھانک خریدی کرنی ہوتی ہے اور منیموم سپورٹ پرائز جو ہے اٹھارہ سو پچات روپے ہے کینر کے انیواری شرط میں یہ بھی ایک بڑا نیام ہے کہ یدی راجی منیموم سپورٹ پرائز سے زیادہ کی راشے کسانوں کو اپنے راجیوں میں دیتی ہے تو سینٹر پول کا جو کوٹا راجیوں سے لیا جاتا ہے اس کی خریدی کینر سرکار نہیں کرے گی چونکہ 32 لاکھ منٹری ٹن کی خریدی کیا جانے کی مانگ بار بار راجی سرکار کینر کے سینٹر پول میں کر رہی ہے تو ایک بڑا پیچ ہوگا اور یدی راجی اٹھارہ پچات سے زیادہ کی در کسانوں کو بھکتان کرتا ہے دان کھلی کی ایوچ میں تو سینٹر پول کے تہت جانے والا جو کوٹا ہوگا تھا ان کا چاول کا وہ کینر نہیں لے گی اور سرکار کو سرکار سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ تقنیکی پیچ ہے جس میں سرکار اُلج گئی تھی اور سرکار نے چونکی وعدہ کیا ہے کسانوں کی پچیسو روپے اس کی در پر سمتر مولی پر ہی دھانت کھریدی ہوگی تو ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتی بھوپے سرکار نظر آ رہی ہے کہ ایسا 150 جو در کینر سرکار کی تہ ہے اس در پر دھانت کھریدی کر لی جائے اور راج ایک نئی یوجنہ سمبھاتہ جو منتری منتلی کمیٹی بنائی گئی ہے سمبھاتہ ایک نئی یوجنہ راج اپنے اس طرح پر شروع کرے گا اور جو انتر کے راچے ہوگی وہ یہ سویرے کسانوں کو دے دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ راستہ نکالنے کی کوشش بھوپے سرکار کی ہے دیکھنے والی بات ہوگی تمام دنکار کے لیے آپ کو بہت بہت شکری آشری دیکھنے والی بات ہوگی